انصاف لائیس فورم عونیبل میمبرز آف دی پرزیڈیم عونیبل میمبرز آف دی لیگل فٹرنیٹی موزیز خواتین و حضرات السلام علیکم آج کہ موزیز و بحث کو دیکھیں اور آپ کے بلورے کو آپ کے جذبات کو تو آج دل چاہتا ہے کہ تمام وہ باتیں کہہ دوں جو شاید میں عام حالات میں کہنے سے گریز کرتا ہوں جیسے فیضہ متفیض نے کہا کہ حرط و حق حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح آج اظہار کروں اور خلچ مٹ جائے آج کا مضموع بحث کانسٹیوشن سپرمیسی آف رول آف لاؤ اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جناب جعفری صاحب آپ کی اجازت سے میں چاہوں گا کہ یہ تینوں آج کے جو آپ نے موضوع بحث ترتیب دیئے ہیں میں اس ترتیب کو تھوڑا سا بدل کے سپرمیسی آف رول آف لاؤ کو پہلے لے آتا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رول آف لاؤ کا کانشفت جب تک ڈیولپ نہ ہو جب تک سپرمیسی آف رول آف لاؤ نافس نہ ہو آئین کے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا رول آف لاؤ ایس ان فیک اس فالوڈ بائی ایک کانسٹیوشن تو میں آپ کو یہ بھی یہاں باور کرانا چاہوں گا کہ ہم سب لوگ ریجوئٹ ہیں اور آلہ تعلیم کے لیے کوئی انگلینڈ گیا کوئی امریکہ گیا کوئی ویسٹر یونیورسٹریز میں گیا اور ہمارے ذہنوں میں یہ ایک تصور ہے کہ یہ رول آف لاؤ کا جو کانسٹ ہے یہ جو یہ کانسٹ بڑا انلائٹنڈ کانسٹ ہے اور یہ بڑے بہت بڑے بڑے مہا جو ویسٹرن جورسٹ تھے یونیورسٹریز کے یہ وہاں سے یہ کانسٹ نکلا ہے اور ہماری جو مشرقی دنیا تھی اور ہمارا جو اسلامی ورڈ تھی وہ اس کانسٹ کو ابھی تک ایڈاپٹ نہیں کر سکی اور کیونکہ یہ کانسٹ وہاں سے نکلا اور ان لوگوں نے اس کو آگے لے کے چلے اور جنیور میں ترقی کر لی میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رول آف لاؤ کا کانسٹ کسی ویسٹرن یونیورسٹری کسی ویسٹرن فلسفر کسی ویسٹرن جورسٹ کے ذہن کے افتران نہیں ہے بلکہ رول آف لاؤ کا کانسٹ صحیح معنوں میں آج سے پندرہ سو سال پہلے یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے اس سے پہلے کہ میں وہ باپ کروں کہ جب ہم یورپین ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو یورپین ہسٹری میں وہ لکھتے ہیں کہ پندرہیں صدی سے پہلے کا زمانہ جو ہے وہ ہماری ڈار کے جیز ہیں یہ یورپین ہسٹورین خود لکھ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے کیونکہ پندرہیں صدی کے بات کا جو ان کا زمانہ ہے جب یورپین رینائسنس آتا ہے انڈسٹری ریولوشن آتا ہے تو ان کی ترقی کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو لہٰذا اس سے پہلے کے زمانے کو پندرہیں صدی سے پہلے کے زمانے کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈار کے جیز ہیں آپ وہ پندرہیں صدی سے پچھلے زمانے کو ڈار کے جیز کہتے ہیں میں آپ کو پندرہ سو سال پیچھے لے جاتا ہوں یعنی ان کے جہاں سے ڈار کے جیز شروع ہوتی ہے اس سے بھی ایک ہزار سال اور پیچھے لے جاتا ہوں اور یہ وہ زمانہ ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت دی اور ہجرت کر کے جب وہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلا تاریخ کا انفرگڈبل رول ادا دیا اور وہ تھا فارمیشن آف سٹیٹ آف مدینہ یہ فارمیشن آف سٹیٹ آف مدینہ کی بنیاد رول اف لاغ کے اوپر یہاں پہ یہ بھی آپ کو لیکھنا ہوگا کہ پندرہ سو سال پہلے ساری دنیا میں ایک ہی نظام تھا حکومت کرنے کا ایک ہی نظام تھا اور وہ نظام باتشاہت تھا اس کے علاوہ حکومت کرنے کا اور کوئی نظام نہیں تھا اور آپ نے دیکھا کہ باتشاہ کس کو کہتی ہے وہ باتشاہت کا جو نظام تھا تو باتشاہ اس کو کہتے ہیں کہ جتنا علاقہ فتح کر لیا اس پورے علاقے میں اس کے موں سے نکلا والا لخص وہاں کا قانون لیکن وہ خود اس قانون کا پابان نہیں ہے وہ باتشاہ کہلاتا ہے رسول پاک چاہتے اللہ کے نبی تھے اللہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی ان کو باتشاہ بنانے سے جو اس زمانے کا رواج تھا کون روک سکتا تھا اور اگر قرآن شریف کو آپ دیکھیں تو یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے حضرت سلمان کو حضرت دعوت کو جو ان کے والد تھے اللہ نے باتشاہ بنایا ان کے دستور تھا باتشاہت کا رسول پاک کو بھی باتشاہ بنایا جا سکتا تھا لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا یہ نبوت کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو جانا تھا آپ نے اس دنیا کو وہ قانون دینا ہے وہ نظام دینا ہے کہ جو نظام رہتی دنیا تک آئیڈیل شکل میں رہے گا یہ بات ذہن میں رکھیے لہذا اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی جو وزنم تھی اس کے مطابق آپ ریاست مدینہ کے باتشاہ نہیں بنتے اور اعلان کر دیتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں قانون کی حکمرانی ہوگی یہ وہ انقلابی تبدیلی ہے دنیا میں یہ پندرہ سو سال پہلے ریاست مدینہ کی فارمیشن کے بقت رونما ہوئی اور قانون آپ جانتے ہیں روز کتابوں میں پڑھتے ہیں دنیا میں دو قسم کے قانون ہیں اللہ کا بنایا ہوا قانون اور انسان کا بنایا ہوا قانون آپ نے اللہ کا بنایا ہوا قانون نافذ کر دیا اور کہہ دیا کہ امیر المومنین سے لے کر ایک عام بددو تک قانون کے تابے اور قانون کے سامنے برابر قانون کی نظر میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہے اس کو کوئی بڑی اونچی کرسی ملنی چاہیے اس کا کوئی بڑا عظیم درجہ ہوگا جب قانون کے سامنے آوگے تو ایک آرڈری کامن مین اور امیر المومنین میں کوئی فرق نہیں ہے یہ وہ نظام تھا جو اس وقت دیا گیا جب باقی تمام دنیا میں یہ نظام کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تو اس لیے میں میں نے آغاز جو ہے حضور اف روک اس نے ذبر سے کیا کہ پاکستان پندرہ سو سال کے بعد ایک ریپنکہ کی شکل میں ریاست مدینہ کی ریپنکہ کی شکل میں سامنے آیا ایک نظریاتی مملکت دنیا کی تاریخ میں پہلی نظریاتی مملکت ریاست مدینہ اور دنیا کی تاریخ میں دوسری ریاستی دوسری نظریاتی مملکت پاکستان یہ تاریخ ہے جس کے اوپر دنیا کے کوئی شخص کوئی ہسٹورین اس کو رد نہیں کر سکتا کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے قانون کی بالتصری کے نظام کو اپنا لیا اور یہاں ایک اور بات بتاؤں ہم اور آپ جب ہم بریٹش کانسیچوشن پڑھتے ہیں جب ہم کانسیچوشن ہسٹری پڑھتے ہیں تو بڑے فخر سے ویسٹرن فیلوسفر جو ہیں جورس جو ہیں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب مدر آف دی کانسیچوشن جو ہے وہ مہگنا کارٹا ہے انڈرن کانسیچوشن جو برطانیہ کی ایک منفرد حیثیت اس کو لے کے آتا ہے وہ مہگنا کارٹا ہے اس میں صرف قانون کے چند اصول بتائے گئے ہیں اور وہ ایک انڈرن کانسیچوشن ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے جناب یہاں بھی یہاں بھی یہ بات غلط ہے تاریخ کے حوالے سے کیونکہ دنیا کا پہلا انڈرن کانسیچوشن ریاست مدینہ میں آپ کو نظر آئے گا کوئی آئین دکھا ہوا نہیں تھا اللہ کا قانون تھا اور نافذ کرنے والے اللہ کے نبی تھے پہلے امیر المومنین تو جناب یہ سپرمیسی جو ہے مہگنا کارٹیا کی نہیں ہے یہ رول اف لوہ کے تصور کی یہ خصوصیت اور یہ انفرادیت یہ بھی خاصہ ہے ریاست مدینہ کا اب آئیے کہ یہ رول اف لوہ کا کانسیپ ہے کیا جب آپ اس کی ذرا سے امپلیکیشن کی طرف جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنا آئیڈیل کانسیپ ہے کہ رول اف لوہ سٹیٹ کی ہر معاملات کے اندر ریاست کے ہر ادارے کے اندر اس نے اپلائی ہونا اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ نے اساتذہ بھردی کرنے ہیں سکول کالج میں آپ نے وائس چانسلر لگانا ہے یہ انیورسٹری کے اندر آپ نے گورنر کسی صوبے میں لگانا ہے آپ نے انتخاب کے بعد چیف منسٹر کو اور پرائم منسٹر کو لے کے آنا ہے آپ نے وقائدہ طور پر سیول سرونٹس جو ہے ان کو مختلف اہم عوضوں میں لگانا ہے یہ تمام اپوائنٹمنٹس جو ہیں یہ میرٹ کے اوپر رول اف لوہ کا تصور فیل ہو جائے گا اسی وقت کہ اگر آپ نے یہ تمام اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ میرٹ جو پناتی تو پریکٹیکلی ہم نے اس تصور کو رون ڈالا ہے یہ ہم اور آپ نے آج بیٹھ کے یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ اس رول اف لوہ کے اس تصور کو آپ نے کیسے اپنے ڈیلی لائکس کے اندر روز مرہ کی زندگی میں کیسے اپلائی کرنا ہے آپ نے آپ دیکھیں گا کہ یہ پاکستان کس قدر خوبصورت شکل میں سامنے آئے گا اور دنیا میں ایک ایسا ایگزمپل پیدا کرے گا کہ جس کی مثال نہیں ملتی لیکن ہمیں اور آپ کو ایفرٹ کرنی پڑیں گے لیکل فرٹینٹی کا پاکستان کو ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ کرنی پڑے گی اس کے لیے یہ تمام سفاشوں کا نظام ختم ہو جائے گا بالکل اب آئیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک نظام ہے اور یہ قانون کی بارہ دستی جو ہے ہم اس پہ اگری کر گئے اب آئیے کہ کانسٹیچوشن ایک وہ ذابطہ ایک ذابطہ قانون جس سے آپ مملکت کے نظام کو سمحالتے ہیں بناتے ہیں اور اس کا دھانچہ تیار کیا جاتا ہے اس کو آپ کانسٹیچوشن کہتے ہیں کہ آپ نے نظام سلطنت جو ہے وہ کیسے چلانا تھا وہ کیا نظام ہوگا تو آپ نے اس کے لیے کانسٹیچوشن ایک تحریری شخص میں ایک ذابطہ قانون جو ہے تیار کیا اور تیار کرنے کے لیے آپ نے اس کا ایک پریامبل لکھا اور کیا لکھا پریامبل میں پریامبل میں یہ لکھا کہ سوبرینٹی لائز بیت اللہ تو بی ایکسسائز بائی دی پیپل آف پاکستان تھرو ایس چوزن ریپرزنٹینٹس یہ وہ بنیاد ہے پاکستان کے آئین اب آپ نے یہ لکھ دیا آئین بن گیا پورا ایک نظام سامنے آ گیا اور اس نظام کے تحت آپ نے انتخابات کرائے اور انتخابات کے بعد جو پارٹی مجارٹی میں جیت گئی تو پارلیمنٹ میں اس نے حکومت بنانی ہے اب یہاں پہ اس سے پہلے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سٹیٹ کا نظام جو ہے جو کہتے ہیں کہ سٹیٹ کی عمارت جو ہے وہ تین ستونوں کے اوپر کھڑی ہے وہ تین بڑے ستون کون سے ہیں جس کے اوپر ریاست کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے عمارت کو استوار کیا گیا وہ ہے پہلا ستون ہے پارلیمنٹ دوسرا ستون ہے ایگزیکٹیف گارمنٹ اور تیسرا ستون ہے جوڈیشری نظام عدل یہ تین ستون ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ ڈھانچہ جو ہے استوار ہوتا ہے اور آج کے اس موڈرن جدید زمانے میں آپ آئین کو کیا کہتے ہیں آپ آئین کو کہتے ہیں کہ آئین کانسیچوشن ایسا سوشل کانٹریکٹ آپ سب قانون کے تعلق الم ہیں ہم سب قانون کے تعلق الم ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کانٹریکٹ جو ہے کوئی اکیلے آدمی کے دس سکتوں سے کوئی کانٹریکٹ مارز بجود میں نہیں آ سکتا کانٹریکٹ کے لیے کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے کہ دو پارٹیز کا ہونا ضروری ہے جب کسی ڈاکومنٹ کے اوپر دو پارٹیز سائن کریں گی تو وہ کانٹریکٹ ہو جائے گا کہ دونوں نے اپنے آپ کو ان ٹرمن کنڈیشنز کا باؤنڈ کر لیا تابع کر لیا اور دسکت کر کے یہ مہر لگا دی کہ ہم ان ٹرمن کنڈیشنز کے پابند ہیں آپ دیکھئے پاکستان کے آئین کو سامنے لے آئیے آرٹیکل پانچ پاکستان کے آئین کا پاکستان کے عوام نے اپنے تمام رائٹ سٹیٹ کے آگے سننڈر کر دیئے اوپیڈینس تو کانسیٹیوشن اینڈ لائیلٹی تو سٹیٹ لائیلٹی پہلے آتا ہے کہ لائیلٹی تو سٹیٹ اینڈ اوپیڈینس تو کانسیٹیوشن سب رائٹ ایک انڈیویجنز کے ایک آج کے جدید زمانے میں جو سوسائیٹی کے اندر اس کو جو فنڈاملٹال رائٹس ہیں وہ اس نے تمام رائٹیوں ہیں وہ سٹیٹ کے آگے سننڈر کر دیئے ہیں اس نے اس سوشل کانٹیکٹ کیوں مرض وجود میں لانے کے لیے اپنا رول پلے کیا اپنا حق ادا کرتے ہوئے اس نے اپنی اوپلیگیشن پوری کر دی سننڈر کر دی اپنے تمام رائٹ اور اب آبی سٹیٹ جو دوسری پارٹی ہے سٹیٹ نے فنڈاملٹال رائٹس کی شغل میں گارنٹی کیے کہ تمام فنڈاملٹال رائٹس وہ سٹیٹ گارنٹی کرتی ہے کہ جو آپ نے سننڈر کیے ہم پروائیڈ کریں گے آپ کو ہم آپ کے وہ فنڈاملٹال رائٹس کو پروٹیک کریں گے اور ڈیفنڈ کریں گے تو کیا ہوا ہے کہ جب دو چیزیں آگئیں تو پاکستان کا آئین مارد پروائیڈ میں آ گیا آئین بن گیا اب جب آئین بن گیا تو آپ نے دیکھا کہ آئین کے تحت الیکشن ابھی جس طرح پچھلے اب تیسرا الیکشن ہے تین الیکشن ہو چکے ہیں جو بقیدہ اپنے ترم اپنا پورے وقت کے اوپر پانچ سال کا پیرٹ گزرا اور اس طرح الیکشن اب یہ تیسرا ہونے کو ہے بلکہ تین الیکشن ہو گئے کہ میں یہاں پہ ایک بات لوں گا ہم نے کہاں کوتاہی کی چاہیے یہ ہے کہ جب آپ الیکشن ہو کے پارلیمنٹ میں ایک مجورٹی پارٹی حکومت بناتی ہے تو حکومت جب بنتی ہے تو وہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں عوامی نمائندگان پارلیمنٹ میں جا کے جب مجورٹی میں آ جاتے ہیں تو وہ حکومت بناتی ہے لیکن آپ دیکھئے بوتا یہ ہے کہ یہ جب عوام کی ایسپریشن کو ریپرزنٹ نہیں کرتے تو آپ ان کو الیکٹیٹ نمائندگان تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ منتخب نمائندہ ہے لیکن آپ اس کو آپ اس کو الیکٹڈ میمبر تو کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ٹرو ریپرزنٹیٹیو اف دی پیپل نہیں کہہ سکتے کیونکہ عوام کی جذبات کی اور نمائندگی نہیں کہنا اب آپ یہ میں آپ کو ایک آوٹر سٹرکچر بتایا اور سب سے بڑی بات اور سب سے عام اگلی بات آجائے کی ہے جوڈیشری یہ سب سے عام پلر ہے سکتے کا کیونکہ نظام جو ہے جوڈیشری نے ایک ایسا بیلنس کریئٹ کیا ہے باقی دو پلرز کا درمیان کہ وہ اس نے ایک ایسی ہارمنی ان کے درمیان ایک ایسا نظام بنا دیا کہ جس سے ایک سنکرنائز شکل کے اندر یہ نظام جو ہے وہ چلتا ہے اور حکومت ایک اچھے انداز میں اپنے کارہائے نوائے ایسا میں نیاب دیتی لیکن یہاں پہ آپ دیکھئے ہماری پاکستان بننے کے بعد ہسٹری کی ہماری جو جوڈیشری کی تاریخ ہے یہ دو حصوں میں ہے ان کو آپ دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں ایک حصہ لائیز مومنٹ سے پہلے گا اور ایک حصہ لائیز مومنٹ کے بعد اور جو لیگیسی آپ کو آپ کے پہلے حکمرانوں سے ماسٹر سے ملی تھی وہ بھی ہم نے پوری نہیں کی کیونکہ انہوں نے رول اف لاغ کے اس کانسپٹ کو اجاگر کیا تھا اور دیا تھا اب جب ہی جب یوں نہیں اب جب اس کے بعد ہمارے سامنے عدلیہ کا نظام آتا ہے تو لائیز مومنٹ سے پہلے کی حصہ جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی حصہ ہماری نہیں ہے جیسے علامہ نے کہا رہا ہے کہ غریب و ساتھ و رنگی ہیں داستان حرام اب کیا بتائیں اس کی ڈیٹیل کے وہ اسٹری کیا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمیز الدین کیس جب گورنہ جنرل غرام محمد نے پاکستان کی حکومت فیڈل گورنمنٹ کو اس نے فائر کر دیا فوجہ ناظم الدین وزیر آزم کے اور ان کی حقومت کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کو مولوی تمیز الدین نے چیلنج کیا چیف کورٹ سندھ میں جس نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور سکریم کورٹ اور پاکستان جس کے اس وقت کے چیف جسس اور وہ فیصلہ انصاف میں مبنی نہیں تھا جس میں لوگ نیسوچی کا فہارہ لے کر گورنہ جنرل کے اس غیر آئینی قانون کو غیر آئینی اقدام کو جائز قرار دیا اور عجیب اتفاق ہے اس فیصلے میں ایک اختلافی نوٹ بھی لکھا ایک جج صاحب نے اور وہ جج کون تھے نان ایلس نین جسٹس کانیلیس جنہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھا کہ یہ غلط ہے اور یہ فیصلہ مولوی تمیز الدین کا جو چیف کورٹ سندھ میں کیا تھا وہی درست فیصلہ اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا مارشل لوگ کا حکومتیں کنزور ہونے لگ گئیں اور جیسے وہ کسی نے کہا رہا کہ مکان کہ دیوار کیا گری میرے خصہ مکان کی لوگوں نے میرے سہن میں رسے بنا لیے کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرا کبھا تیسرا تالی آزمہ آتا رہا اور ہماری جوڈیشری اس کو لیجٹینیسی کا سیڈیشکیٹ لیتی رہی اور یہاں میں ایک بات آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایک جج صاحب نے ہی جبتا ہے آپ بات رسے بھی جیسے آزمہ 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 موسیقی